بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت پوری عوام عمران خان کے حق میں سڑکوں پر نکل رہی ہے عوام نے از خود نوٹس لینا شروع کر دیا ہے ملک کے چاروں صوبوں میں اس وقت شدید احتجاجی مظہرے پھوٹ پڑے ہیں کراچی سے دے کر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور دیگر مقامات پر عوام کا جمع غفیر نکل رہا ہے اور ٹھیک وہی صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے جیسے طیب اردوگان کی حمایت میں ترکی کی عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی طیب اردوگان کی جانب سے جس طرح عوام کو نکلنے کا کہا گیا تھا اور پھر ترکی کی عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اردوگان کی حکومت کا دفاع کیا تھا اب ویسی ہی صورتحال ملک بھر میں پیدا ہوتی جا رہی ہے اس وقت کے اندازے کے مطابق جس پیمانے پر عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے اور جو دنیا بھر میں امپورٹڈ حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اس کی مثال حال یا تاریخ میں نہیں ملتی کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اس وقت سڑکے تحریر اسکوائر کا منظر پیش کر رہی ہیں ایک عوامی انقلاب امٹ تنظر آ رہا ہے لوگوں کا جوش و خروش اتنا ہے کہ اسے کسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا اور اتنے شدید مظاہرے اس وقت جاری ہیں اور اتنا غصہ اس وقت پبلک کے اندر پائے جاتا ہے کہ عوام کا یہ انقلاب کسی بھی وقت پھٹنے کے لیے تیار ہے اس وقت عوام کا پورا ذہن بنتا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے ایوانوں کا گھراؤ کر کے امپورٹڈ حکومت کو چلتا کریں کئی لوگ آسوں سے روتے نظر آ رہے ہیں غم غصے سے بھرے لوگوں نے ملک کو حقیقی معنوں میں آزادی دلانے کا اعلان کر دیا ہے جگہ جگہ قومی طرح نے پڑھ کر اہد وفا کیا جا رہا ہے اور ایسا منظر سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے جیسے ایک بار پھر قرارداد پاکستان منظور کی جا رہی ہو لوگوں نے لندن میں نواز شریف کے اپارٹمنٹس کا گھراؤ کر لیا ہے اور آسٹریہ سے لے کر لندن تک عوامی مظاہریں جاری ہیں رات کو عدالتیں لگانے والوں کو عوام نے میسج دے دیا ہے کہ اب فیصلہ عوام کرنے جا رہی ہے اس وقت مختلف ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کو یہ بھی میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بروقت الیکشن نہیں کروائے اور عوامی انقلاب کا راستہ روکے رکھا تو یہ عوام کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اور اگر یہ عوام اسلام آباد اور پنڈی پہنچ جاتی ہے تو یہ عوامی سیلاب بے کابو ہو سکتا ہے اور انہیں عمران خان بھی نہیں روک پائیں گے اسی لیے آفیت اسی میں ہے کہ فوری الیکشن کروائے جائیں عوام کسی صورت امپورٹ کی جانے والی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں عوام نے سڑکوں پر فیصلے سنانے شروع کر دیئے ہیں یہاں تک کہ اورسیز پاکستانیوں نے عمران خان کے واپس آنے تک ریمیٹنسز بھیجوانے سے بھی انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چوروں اور لٹیروں کی جو حکومت آ رہی ہے انہیں ہم کسی صورت سپورٹ نہیں کریں گے ورنہ یہ سب کچھ لوٹ مار کر کے ہمارے پیسے واپس باہر لے جائیں گے ہم ان بھیکاریوں کی حکومت نہیں مانتے جو غیروں کے آگے لیٹ کر اپنی خودمختاری کا سودا کرتے ہیں واضح ہے کہ اس وقت اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی برطرفی کے بعد خاموش اکثریت میں باہر نکلنا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کار حیران ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آخر کیسے نکل آئے اتنا بڑا عوامی سمندر کیسے امڈ آیا حالکہ میڈیا کو آرڈر دیے جا چکے تھے کہ انہوں نے احتجاج کی کوریج نہیں کرنی لیکن عوام کا جو سیلاب باہر نکلا اس نے سب کو حیران کر دیا ہے تجزیہ کاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت خاموش اکثریت نے جاگنا شروع کر دیا ہے کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی پولیسیاں جو بھی ہوں لیکن اسے غیر ملکی سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے لوگ اب ملک کی خاطر نکلنا شروع ہو گئے ہیں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا ہے یہ ریاستی اداروں کے لیے نوشتہ دیوار ہے کہ اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے اس کے جذبات کیا ہیں اگر عوام کے جذبات کو نہ سمجھا گیا اور بروقت الیکشن نہ کروائے گئے تو صورتحال سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ